سوگتے دوستو آپ سبی کا بھارت اور اوشٹلیا کے بیچ میں ورڈ کپ دوزار تیس کا یہ لگ بگ بائیسوہ مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ مقابلہ جو ہے بہت ہی ستاندار سٹیڈیم کے اندر ہو رہا ہے احمد آباد کے نرندر موزی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے پھلال دوستو دونوں کپتان اور میچ ریفری تیار ہے ٹوز کے لیے سکھا اچھلا ہے دیکھنا ہوگا کون سی ٹی میں آپ نے ٹوز جیتی ہے پھلال دوستو روحی شرما نے ٹیلز کا کیا ہے کول اور یہاں پہ دوستو ٹیم اینڈیا نے تو جیتا ہے اور پہلے بلے بازی کانے کا فیصلہ کیا ہے پوشٹلیا کی پلائنگلئیوں کی بات کرتا ہے بہت ہی ستاندار کھلاریوں کی واپسی ہوئے آج کے مقابل میں اور یہاں پہ بھارتی ٹیم کی پلائنگلئیوں کی بات کرتا ہے یہ بہت ہی ساندار مقابلہ ہونے والا ہے پھلال دوستو دولو ٹیموں کے کھلاری جو ہے میدان میں آ چکے اور نیسنل ہینتم جاری ہے بڑا مقابلہ ہے بھارت اور اشٹلیا کے بیچ میں بہت ہی ساندار ٹیم کے اندر یہ مقابلہ کھلا جائے گا ہمجباد کے نرندر مودی ٹیم تیار ہے دوستو ورلڈ کپ دو جار تیز کا یہ دوسری بار مقابلہ ہو رہا ہے بھارت اور اشٹلیا کے بیچ میں اور دوستو دوسری بار جب مقابلہ کھلا جائے گا تو بھارت ہی ٹیم فائنل میں پہنچنے والی ہے روحی سرما، ورات کولی، سوبنم گیل، سریز، زیر، ہاردیک، مانڈیا کیل راہل، رویندر جاری، ورات کولی کے بعد بھونیسر کمار، ارسیدیب، سیس، محمد، جراغ اور دیپا کھوڑا آج کے مقابلے میں کھلتے ہوئے نہ جرائیں گے بہت ہی ساندار کھلاڑی جو ہے بھارت ہی ٹیم بھی ہیں آج کے مقابلے میں سامل ہوئے اور دونوں ٹیموں کے پلائک بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ مقابلے کی بہت ہی ساندار طریقے سے شروعات ہونے والی ہے تو یہاں پہ تیار ہو جائیے دوستو ہماری کمنٹری چلے گے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے پھلال بھارت ہی ٹیم کے بعد اب اوشٹلیا کی ٹیم کا نیسنل ہندم جاری ہے بہت ہی ساندار طریقے سے سبھی درسک میدرہ کھڑے ہو چکے اور کھلاڑی بھی جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر اپنی ٹیم کا منوبل بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری اوشٹلیا کی ٹیم میدان میں اتر چکے پیچھے ان کا پھلائک لگا ہوا ہے اور بڑا مقابلہ بھارت اور اوشٹلیا کے بیچ میں سبھی اچھے چھے کھلاڑی ایڈن جامپا پیٹ کمیس اگر سٹوینیز گرین کیری لہبوشنگ سمیت اور ہیڈ اور میکسویل آج کے مقابلے میں ڈیویڈ وارنر بھی آج کے مقابلے میں کھلتے ہوئے نظر آئے رہے ہیں بڑا مقابلہ ہے بھارت اور اوشٹلیا کے بیچ میں ورڈ کپ دوزار تیس کا یہ دوسری بار مقابلہ ہو رہا ہے بہت ہی ساندار سٹیڈیم کے اندر احمد آباد کا نرد رمودی سٹیڈیم تیار ہے یہاں پہ اس مقابلے کے لیے چلیے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے پلال دوستو بھارتی ٹیم کے بلے بھاج روحی سرما اور سبنمگیل جو ہے میدان میں اتریں گے لیکن پہلے گین لے کے ہم پائر تیار ہے اپنی گین بازی کروانے کے لیے فلنگ ٹیم کو بلائیں گے دوستو یہاں پہ فلنگ ٹیم اوشٹیلیا کی پوری ٹیم جو ہے میدان میں اتر چکی ہے پوری طرح سے تیار ہو کے آئی آج کے مقابلے میں کئی سارے مقابلے میں ہر سامنا کری ہے لیکن بھارتی بلے بھاج روحی سرما اور سبنمگیل سلامی جوڑی بہت دنوں کے بعد ایک ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ویرات کولی اور روحی سرما جو ہے اوپننگ بلے بھاجی کر رہے تھے ابھی تک اب روحی سرما اور سبنمگیل بھلے بھاجی کریں گے میچل سٹارک 26 میٹ 33 وکیٹ چٹکائی ہے ایوریج کی بات کرتا 19 دسم لگ 45 کا ایوریج ہے سٹرائک ریٹ کی بات کرتا 16 دسم لگ 47 کا سٹرائک ریٹ اور سامنا ہے روحی سرما کپتان ابھی تک ورلڈ کپ 2030 میں سب سے اچھے بھلے بھاجی کرنے والے کھلاڑی ہو تو روحی سرما ہے 125 میں 2729 سکور ہے 31 کا ایوریج ہے 138 کی سٹرائک ریٹ سے بھلے بھاجی کرتے ہیں اور یہاں پہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اس مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے بڑا مقابلہ بھارت اور آسٹلیا کے بیچ میں آر یو ریڈی سبھی لوگ تیار ہو جائیے اس مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے دوستو اور ہی ہماری کمنٹ ریچ لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کے نہ بلکل نہ بھولے پہلی گین کا سامنا کریں گے روحی شرما میچل سٹارک کی گین لے کے تیار ہے یہاں پہ روحی شرما شٹائک پر موجود سے دیکھنا ہوگا کس طرح سے کہلیں گے پہلی گین روحی شرما کے سامنے اچھا سوٹ سیدھا قدموں کا استعمال کرتے ہوئے گین کو بھیجا ہے گگن چمبی چھکیے کے لیے بہت ہی ساندار سوٹ یہاں پہ لمبا چھکا روحی شرما کے بلے سے آگے آئے اور اپنا سریر کا استعمال کرتے ہوئے چھکا لگا دیا ہے سامنے کی طرف قدموں کا استعمال کرتے ہوئے روحی شرما نے چھکیے کے ساتھ سروات کیا ہے آج کے مقابلے کی بھارتی ٹیم نے ٹوہ جیدا اور پہلے بلے باجی کرنے کا پیسلہ کیا اور روحی شرما نے میچل سٹارک کو بتا دیا کہ آج کس طرح سے بلے باجی ہونے والی ہے پھر آز دوستو پہلی گین پہ چھکا لگا ہے روحی شرما کے بلے سے ایک گین پہ چھرن روحی شرما کے بلے سے کیا ایک اور چھکا مل سکتا ہے روحی شرما اپنے گین لے کے تیار ہے آپ پہ میچل سٹارک ایک اچھی گین پھر سے ایک بار لیگ سائٹ کے اور پیرو پہ جاگے لگی ہے اور امپائر کو اپل کیا ہے لیکن آپ پہ نوٹ آؤٹ رہیں گے روحی شرما امپائر کا اس طرح نوٹ آؤٹ کیا ریویو لے سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ریویو بھی نہیں لیں گے کیونکہ وہاں پہ لیگ سائٹ کو میس کر رہی تھی گین لیگ سٹم کے بار جا رہی تھی اور روحی شرما دو گیندوں پہ چھرن منا کر کھیل رہے ہیں ابھی تک آج کے مقابلے میں کیا بھلے بھاجی ہوئی ابھی تک چھرن کا سکور ہے روحی شرما کے بلے سے اگلی گین کا سامنا کریں گے روحی شرما ایک اور اچھی گین سامنے کی طرف سیدھا اس بار بولر کے سر کے اوپر سے پیچھے فیلٹر بھاگتا ہوا لیکن گین جوہاں نکل جائے گی چارنوں کے لیے بہت ہی سامدار سوٹ روحی شرما کے بلے سے پہلی گین پہ چھکا دوسری گین ڈوٹ نکلی اور تیسری گین پہ میچل سٹار کے سر کے اوپر سے یہ چوکا لگایا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے سوٹ مارا ہے بڑا باؤنڈری ہے اور احمدہ پاد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے بھارت اور روشٹلیا کی بیچ میں روحی شرما کے بلے سے آج کے مقابل میں سامدار طریقے سے باؤنڈری نظر آری آج کے مقابل میں بڑا مقابلہ پھر سے ایک بار کپٹان نیابے پھلنگ چینج ہوئی ہے تین گیندے ہوئی ہے دس رن کا سکور ہے اور ابھی تک روحی شرما کی بات کرنا تھا تین گیندوں پہ دس رن بنا کر کھیل رہا ہے آج کے مقابل میں اگلی گین روحی شرما کے سامنے ایک اور اچھا سوٹ اس بار آگیا کہ قدموں کا استعمال کتب ہے ون باؤنڈ چار رنوں کے لیے ایک اور گین گئی ہے چار رنوں کے لیے بڑا سوٹ یہاں پہ روحی شرما کے دوارہ لگاتار اچھی بلے باجی دیکھنے کو مل رہی آج کے مقابلے میں قدموں کا استعمال جب بھی روحی شرما کرتے ہیں تو گیند کو بیٹھتے ہیں باؤنڈری کے بار اور اس بار بھی ایک سٹیپ آگیا ہے اور قدمال کا یہ سوٹ کلا ہے میڈوی گیٹ کے اوپر سے سامنے کی طرف سیدھا چار رنوں کے لیے آج کے مقابلے میں روحی شرما نے اپنی گھاڑی جو ہے ٹاپ گیر میں ڈال چکے ہیں اور یہاں پہ کپتان لگاتار فیلڈنگ چیز کر رہے ہیں لیکن روحی شرما آج کے مقابلے میں رکنے والے نہیں ہیں پھلال دوستو چار گیندوں پہ چودہ رن روحی شرما کے بلے سے اگلی گین کا سامنا کریں گے روحی شرما یہاں پہ ایک اور اچھا گین وہاں پہ فیلڈر مہجد ہے اس بار سامنے کی طرف سوٹ قدموں کا استعمال کرتے ہو یہاں پہ ڈائی لگانا کوشش لیکن روحی شرما آؤٹ ہوتے ہو یہاں پہ رن آؤٹ ہوتے ہو دوستو ڈائریک ہیٹ لگا ہے میٹر شٹوینیس نے وہاں پہ ڈائریک ہیٹ لگایا اور روحی شرما کو بلکل پتہ نہیں چلا کی کس طرح سے اس گین کو کھلنا تھا اور آؤٹ ہو چکے ہیں روحی شرما پھر آل دوستو پانچ گیندوں پہ چودہ رن میں آکر آؤڑ ہے ڈیویڈ ورنہ نے وہاں پہ ایک دم اچھی طریقے سے تھرو لگایا اور روحی شرما کو واپس چلتا کیا ہے بلکل رنگ لینے کی ضرورت نہیں تھی روحی شرما اچھی طریقے سے بلے بہاہ جی کر رہے تھے لیکن یہ گین جو ہے سیدھی سٹمپ میں جاتی ہوئی ڈیفینڈ کیا اس گیند کو لیکن وہاں پہ تھرو جو ہے بہت ہی تیجی کی رفتار سے ڈیویڈ ورنہ نے لگایا ہو اور ڈائریک ہیٹ لگا روحی شرما بہت دور تھے اپنی پریز سے اور آؤٹ ہوتے ہوئے یہاں پہ اب دوستو بلے بازی کرنے کے لئے ویرات کولی میدان میں اتریں گے جی آ دوستو ویرات کولی کا انداز بہت ہی ساندار رہے ابھی تک ورڈ کپ 2030 میں کافی زیادہ اچھی بلے بازی کرتے ہیں سبنمگیل سٹائک پر موجود ابھی تک آٹھ مقابلہ کھیلے ورلڈ کپ میں اوشٹلیا کے سامنے آج دوسرا مقابلہ کھیل رہے اور وہاں پیچھے کپتان جو ہے فیلنگ لگا تار چین کر رہے ڈیویڈ وارنر اور سبنمگیل آج کے مقابل میں ایک اچھی پاری کھیل سکتے ہیں پہلی گیند کا سامنا کریں گے سبنمگیل سٹائک پر موجود ہے سبنمگیل اور آخری گیندی زور کی دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے مٹل سٹارک یہاں پہ گیند بادی کر رہے ابھی تک اور یہاں پہ آخری گیند پہ اچھا سوٹ سامنے کی طرف فیلڈر موجود تو ہاں پہ ڈائیوریٹ ہیٹ لگی ہے دوستو ایک اور وکیٹ جا سکتے ہیں دوستو ایک بار بھی اور ڈائیوریٹ ہیٹ لگی ہے میکسویل کے ہاتھوں سے یہاں پہ آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ بہت ہی خطرناک انداز میں یہاں پہ واشٹلے کی ٹیم نے واپسی کی ہے دوستو دو وکیٹ چٹکا لیا ہے دو گیندوں پہ اور یہاں پہ سبنمگیل رن آؤٹ ہوتے ہوئے ایڈن جمپ آنے یہاں پہ تھرو لگایا اور سیدھی سٹمپ پہ جا کر لگی ہے گیند اور دوستو اچھی بلے بازی دیکھنے کو مل رہی تھی بھارتی ٹیم کے دوارا لیکن ابھی تو پیسر طورہ سا بڑھتا ہوا نظر آیا یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ مارا اور سیدھی آتوں میں گیند گئی اور یہاں پہ رن لینے کی بلکل ضرورت نہیں تھی اور سیدھی ڈائریک ہٹ بہت دور تھے یہاں پہ سبنمگیل بھی ویکنڈ ملتی ہوئے یہاں پہ ایک اور کی سماپتی کے بعد چودہ رنج کا سکور ہے سریعہ سیئر بلے بازی کنے کے لئے میدان میں اتر چکے ہیں ایک کس میچ کے لئے ایک سو انپچاس کا رنوں کی بات کرتے ہیں ایک سو انپچاس ہے اٹھارہ دس ملک باسٹ کا رنڈیٹ اور اب گیند بازی کرنے کے لئے پیٹ کمیس کپتان آیا ہے اوشٹلیا کے ٹی بیس مقابلے کھیلے چھبیس ویکیٹ چٹکائی ابھی تک ایوریج کی بات کرتے ہیں ایک کس ہے اور سریعہ سیئر ایک سو انپچاس میچ اور دوستو یہاں پہ رنوں کی بات کرتے ہیں ایک سو اکتیس کی سٹائی کرت سے وہ بلے بازی کرتے ہیں رنڈیٹ کی بات کرتے ہیں چودہ کا رنڈیٹ سے وہاں پہ بلے بازی ہو رہی ہے بھارتی ٹیم کی اب دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے پہلی گیند کا سامرہ کریں گے آپ ہے سریعہ سیئر اچھا سوٹے یو اپ سیٹ کی دیشہ میں آ گیا کہ کھیلا قدموں کا استعمال کرتے ہوئے چار رنوں کے لئے گیند کو بیجا ہے باؤنڈر لین کے پاہر بہت ساندار سوٹے اب سریعہ سیئر کے دوارہ پہلی گیند پہ چوکا لگایا ہے اور اچھی سروات کیا اس مقابلے کی بھارت اور روشتلہ کے بیچ میں آج کا مقابلہ کھلا جا اور پہلی گیند پہ سریعہ سیئر نے آتے ہی چوکا لگا دیا ہے ساندار باپسکر تو یہاں پہ بھارتی ٹیم کے سکور یہاں پہ اٹھارہ رن ہے اور دو ویکیٹ گر چکے ابھی تک بڑا مقابلہ بھارت اور روشتلہ کے بیچ میں سریعہ سیئر ایک گیند پہ چار رن منا کر کھل رہا ہے اس کے مقابل میں اگلی گیند کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار سریعہ سیئر گیند بات کر رہے ہیں یہاں پہ پیٹ کمیز ایک اچھا سوٹ اس بار ہاتھ میں جا سکتے ہیں اور ایک اچھی کیج کیا ڈائیو لگا کر کیج پکڑی ہے بہت ہی ساندار فیلڈنگ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اوشتلہ کی ٹیم کی طرف سے خطرناک انداج میں یہاں پہ کیج کا نجارہ دیکھنے کو ملا ہے تھوڑی سی گیند آگے ڈالی اور یہاں پہ کیج جو ہے سیری ہاتھ میں گئی سمیٹ کے گرین نے کس طرح سے کیج پکڑی ہے یہاں پہ دو گیندوں پہ چار رن منا کر واپس لوٹے میں سریعہ سیئر بڑا ویکیٹ کا نقصان یہاں پہ بھوگتہ پڑا بھارتی ٹیم نے ڈائیو لگا کر وہاں پہ فلڈر نے کیج پکڑی اوشتلہ کے یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ کھلا لیکن یہاں پہ خطرناک انداج میں کیج پکڑا گیا ہے بہت دیل آجواب دوستو کمنٹری چلے کے تو اس ویڈیو کو لائک کر دی جو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے پھلال دوستو بھلے باجی کرنے کے لئے ہاردیک پانڈیا میدان میں اتریں گے 62 مقابلے کھیلے ابھی تک ورڈ کپ میں 311 رن ایوریج کی بات کرے تو چودہ دس ملک چودہ کا ایوریج ہے 101 اکاونٹ کی سٹرائک ریٹ سے بھلے باجی کرتے ہیں لیکن پھلال بھرات کولی پہلی گین کا سامرہ کریں گے 102 میچز کھیلی ہے 2529 رن ان کے بھلے سے ابھی تک آئے ہیں اور سٹرائک ریٹ کی بات کرے 143 کا سٹرائک ریٹ سے بھلے باجی کرتے ہیں ابھی تک اور پہلی گین کا سامرہ کریں گی ورات کولی دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے ورات کولی آج کے مقابل میں بھارتی بھلے باج ورات کولی میدان میں اتر چکے ہیں دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلیں گے پہلی گین کا سامرہ کریں گے اچھی گین پھر سے ایک بار پیرو پہ جا کے لگی ہے گین اور یہاں پہ گین بھاج نے بھی تک پیٹ کمیس نے ایک وکیٹ چٹ گئی اور صرف چار رن دی ہے اس اور میں لیکن بڑے بڑے اور یہاں پہ سامنے پہلے گھڑ چکے ہیں پہلی گین کا سامرہ کیا چوکہ نہیں گیا ہے دوسری گین پہ چھکا لگا دیا ہے ورات کولی نے اور قدموں کا استعمال کرتے ہوئے بڑا چھکا سامنے کی طرف ورات کولی کنگ کولی نے آج کے مقابل میں ساندار انداز میں بھلے باجی کی اور یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ کھلائے بڑا چھکا سامنے کی طرف گین کو آگے آیا قدموں کا استعمال کیا اور بھیجا ہے سیدھی دوسرے سٹینڈ میں احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں آج درسک بہت زیادہ آیا ہوئے ہیں چوبیس رن کا سکور ہے تین وکیٹ کے نقصان پہ اور بھارتی بلے آباز یہاں پہ ورات کولی جو ہے آج کے مقابل میں ساندار انداز میں بھلے باجی کر رہے ہیں اگلی گین کا سامنے کریں گے ورات کولی اچھی گین لیکن وہاں پہ پیلڈر موجود ہے وہاں پہ پیچھے وکیٹ کی برگز سانو پہ جاتے بھی گین چوبیس رن پہ تین وکیٹ گیس چکے بھارتی ٹیم کے اب دوستو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھیلیں گے آج کے مقابل میں ورات کولی سامنے سٹرائک پر موجود ہے اچھی گین پھر زیکبار لیک سائٹ کے اور امپائر کا ہی سارا وائٹ گین ہے ہی ہے تھوڑی سی لیک سائٹ کے اور ڈالی ہے گین وائٹ گین کا ہی سارا کھڑے کھڑے سوٹ کھیلیں گے تو اچھا بھلے بازی دیکھنے کو بل سکتی ہے اور یہاں پہ اگلی گین کا سامنے کریں گے ورات کولی اور یہاں پہ اس بار اچھا سوٹ ہے سامنے کی طرف وہاں پہ پیلڈر موجود ہے ڈائرک ہیٹ لگ سکتا ہے نہیں لیوستو وہاں پہ رن آؤٹ نہیں ہوگئے ورات کولی کیونکہ رن آؤٹ میں آج کے مقابلے میں بہت سارے ویکیٹ گیرے ہیں اور یہاں پہ دو ویکیٹ کے نقصان پہ سوری دوستو مارکس ٹوینیس گین بازی کرنے کے لئے آئے ہیں تین ویکیٹ گیرے ہیں تیریم انڈیا کے اور ابھی تک انڈیا کی کھلاڑی رہے ہیں ورات کولی چار گیندوں پہ سات رن بنا کر کھیل رہے ہیں آج کے مقابل میں پہلی گیند کا سامرہ کریں گے ورات کولی دیکھنا ہوگا کس طرح سے کھلے گے مارکس ٹوینیس کی اگلی گیند بہت حساندار گیند بازی لیکن وائٹ بینڈ کا اس سارا رہے گا یہ اور امپائے نے وائٹ گیا نہیں ہے دوستو اس گیند پہ ورات کولی سٹرائک پر موجود ہے پانچ گیندوں پہ سات رن بنا کر کھیل رہا ہے آج کے مقابل میں پہلی گیند کا سامرہ کریں گے مارکس ٹوینیس کی اچھی گیند وہاں پہ فیلڈر موجود ہوگا لیکن دوسرا رن لے لگی کوشش کریں گے دونوں بلے بازی آج دوستو بھاگ چکے دوسرے رن کے لیے اور آسانی سے دو رن لے لیے دونوں بلے بازوں نے اٹھائیس رن کا سکور ہو چکا ہے ٹیم انڈیا کا تھوڑی سی فیلڈنگ چینج ہوتی بھی آپ پہ ہاردیک پانڈیا اور ویرات کولی کے لیے آج لگاتار فیلڈنگ چینج ہوتی جاری ہے ویرات کولی پلال اچھی بلے بازی ریکھنے کو مل رہی ہے ویرات کولی کے دوارہ اور یہاں پہ سامنے کی طرح اچھی گیند اس بار تھوڑی سی گیند جو ہے لیک سائٹ کے اور ڈالی لے کی سٹم کے اوپر سے نکلی ہے اٹھائیس رن کا سکور ہے تین وکیٹ کے نقصان پہ ٹیپ انڈیا کا اور سات گیندوں پہ انیس رن سوری دوستو نو رن ویرات کولی کے بلے سے آیا سات گیندوں پہ یہ سوٹ اچھا ہے پول کیا لیگ سائٹ کی اور چھوٹی گیند کو بڑے چھکے میں تبدیل کیا ہے ویرات کولی کے بلے سے ایک اور اچھی گیند چھکا لگا دیا ہے اور یہاں پہ ٹائس سے جا کے سکور ہو چکا چوتیس رن یہ دیکھئے کس طرح یہ سوٹ کھلا ہے بڑا گراؤنڈ ہے امدی آباد کا نرندر مودی سٹیڈیم ہے اور اس گراؤنڈ کے اندر چھکا لگانا آسان نہیں ہوتا لیکن ویرات کولی کے بلے سے لگا تار چھکے دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ چوتیس رن کا سکور ہے تین وکیٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا اگلی گیند کا سامنا کریں گے ویرات کولی چوتیس رن تین وکیٹ کے نقصان پہ آج کے مقابلے میں اور یہ دیکھئے کیا سوٹ مارا لیکن سیڈی گین جا سکتی ہے فیلڈر کے ہاتھوں میں جیہا دوستو ایک اور یہاں پہ وکیٹ ٹیم انڈیا کی گرتی بھی اچھی بلے باجی دیکھنے کو مل رہی تھی ویرات کولی کے دوارہ لیکن اس بار وکیٹ گرے گی پانچ نو گیندوں پہ پندرہ رن مرہ کر ویرات کولی بھی آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ مارکس ٹوینیس نے وہاں پہ کیج پکڑایا گیا ہے اور یہ سوٹ تو اچھا تھا لیکن یہاں پہ بڑا سوٹ کلنے کے تفدال میں قدموں کا اسمال کرتا ہوئے آؤٹ ہو چکے یہاں پہ ویرات کولی اور چوتیس رن کے سکور پہ چوتھا وکیٹ گیرا ہے ٹیم انڈیا کا پارت اور اور اوشٹلہ کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے کیل راول آیا بھلے باجی کرنے کے لئے لگ بھل سکسٹین میچز کے لئے نو سو چھپن رن کا ان کا ایوریج ہے سٹائک پر موجود ہے ہر دیکھ پانڈیا دیکھنا ہوگا ہر دیکھ پانڈیا کس طرح سے بھلے باجی کر سکتے ہیں چار وکیٹ کے نقصان پہ چوتیس رن کا سکور ایٹیم انڈیا کا بڑا مقابلہ بھارت اور اور اوشٹلہ کے بیچ میں ورلڈ کپ کا یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے اور یہ اچھی گینڈ ہے بہت ہی ساندار گینڈ باجی مارکرس ٹوینیس کی اچھی گینڈ باجی دیکھنے وہ ملی ہے پھلال دوستو اور کی ہوئی سماپ تین نئے گینڈ باجی ایڈن جامپا چوبیس میچ کھلی ہے چوبیس وکیٹ چٹکائی ہے آج کے مقابلہ اور کیل راول سٹائک پر موجود ہے رنڈیٹ کی بات کرتے تو گیارہ دسنبال تیس تیس کا رنڈیٹ یہاں پہ چلتا ہوا ٹیم میڈیا کا اور پہلی گینڈ کا سامرہ کریں گے یہاں پہ اچھی گینڈ باجی کرتے ہیں انڈ جامپا سامنے کی طرف سیدھا سوٹ وہاں پہ فیلڈر موجود ہے ایک بھی رن نہیں ملے گا وہاں پہ بڑے سوٹوں میں تبدیل کرنی ہے کیل راول کو اپنی پاری کو اور کیل راول ابھی تک اچھی طریقے سے بلے باجی کر سکتے ہیں ٹیم میڈیا کے لئے اور دیکھنا ہوگا کس طرح سے کلیں گے پہلی گینڈ بہت زاندار گینڈ دوسری بھی گینڈ اچھی طریقے سے ڈالی ہے اور بڑا مقابلہ ہے بھارت اور روشٹلیا کے بیٹ میں ورلکپ میں ہے دوسری بار دونوں ٹیمیں آمنہ سامنے ہوئی ہے اگلی گینڈ کا سامرہ کریں گے کیل راول اس بار بڑا سوٹ سامنے کی طرف سیدھر فیلڈر موجود ہے وہاں پہ لیکن گینڈ جائے گی چار رنوں کے لئے گیپ میں ڈالا اس گینڈ کو اور چوکے کے لئے تبدیل کر دیا ہے اس سوٹ کو بہت زاندار سوٹ یہاں پہ کیل راول کے دوارہ آگے آیا قدموں کا استعمال کیا اس گینڈ کو بھیجئے باؤنڈر لین کے بار چار رنوں کے لئے گیپ میں ڈالی وہاں پہ فیلڈر موجود نہیں تھا تھوڑا سا لیک سائٹ کے اور تھا اور دونوں فیلڈروں کے بیس میں سے اس گینڈ کو بھیجا ہے چار رنوں کے لئے اچھا سوٹ کہیں گے دوستو بھارٹی ٹیم کے بھلے باجوں کے دوارہ اور بڑی باؤنٹری لگا تھے اڈتی سرن کا سکور ہے چار وکٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا تین گینڈوں پہ چار رن بنا کر کھیل رہی یہاں پہ کیل راول اس بار بھی اچھی طریقے سے سوٹ کھیل سکتے ہیں سامنے کی طرف سیدھا بولر کے سر کے اوپر سے چھے رنوں کے لئے بڑا چھکا اس بار لگا دیا ہے اور چھکے کے لئے گینڈ کو بھیج دیا ہے اس مقابلے میں چھے رن اچھی شروعات دوستو بھارٹی بھلے باجوں کے دوارہ آج کے مقابلے میں ہوئی ہے یہ دیکھئے کس طرح سے سوٹ مارا ہے کیل راول نے بڑی باؤنٹری ہے دوستو باؤنٹری لگانی آسان ہے اور سامنے کی طرف سیدھا کھیل راول اچھی طریقے سے